وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَنَشْهَدُ أَنْ عِجِدَنَا وَنَوْلَانَا وَنَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَحَوُلِهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلى آلہ وآصحابہ وسلم تسلیمًا تثیرًا تثیرًا اما بعد مثلا بذرگو اور بھائیو ابھی امام صاحب نے جو نماز میں آیتیں تلاوت فرمائی ہیں اس میں پہلی رکعت میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں یہ مضمون ہے وہ یہ ہے تھوڑا سا یہ اختلعہ شان ہو یہ ارشاد فرمارہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے مان گئے ہماری باتوں کو اور اچھے عمل کیے جو ہم نے کہا جیسے ہم نے کہا ویسے کیا جو ہمارے نبی نے بات بتائی وہ مان گئے قبول کر لیا اس کو اور جو عمل اور جیسا کرنے کو ہم نے کہا جو عمل کرنے کو کہا جیسا کرنے کو کہا ویسا کیا تو ان کے اکرام میں فردوس کی جنتیں ان کے لئے فیصلے میں دے دی جائیں قانت لہم جنات الفردوسی نوزولا نوزولا ان کی مہمان نوازی میں ان کی قیام کرنے کے لئے ان کی آسائش کے لئے ان کی آرام کے لئے انہیں فردوس کی جنتیں دے دی جائیں فردوس جنت کی اعلی قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو جب یہ چیزیں ہم ان کو دیں گے تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے خالدین افیہ ہمیشہ رہیں لا یبغونا انہا حیولا وہاں سے جانا پسند نہیں کریں گے کبھی بور نہیں ہوں گے کبھی چینج کرنا نہیں چاہیں گے تو یہ اب یہ نہیں تھوڑا دوسرا تیسٹ دیکھیں کسی تیسٹ سے آدمی بھر جاتا ہے ابیت اس کی دوسری طرف مائل ہوتی ہے تو پھر اس کا ذہن دوسری طرف چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتیں ایسی ہیں کہ اس سے کبھی وہ بھریں گے نہیں اور اس کا ٹیسٹ ایسا ہوگا کہ اس کو چینج کرنا چاہیں گے نہیں حیول کا مطلب ہوئے لا یبغونا انہا حیولا وہ وہاں سے جانا نہیں چاہیں گے ایسی جزا ہے وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ اعلان فرما دیجئے اللہ پاک کی جو باتیں ہیں اللہ پاک کی جو اللہ پاک کا جو علوم ہیں اللہ پاک کی جو قدرتیں ہیں اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں وہ سب کو شامل ہے یہ بات آپ جو فرما دیجئے کہ قل لو کان البحر مدادل لکلمات ربی میرے رب کی باتوں کے لیے ان کو لکھنے کے لیے ان کو جمع کرنے کے لیے ان کو بتانے کے لیے اگر سمندر جو ہے وہ سیاہی اور روشنائی کا کام کرے سمندر ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک کی باتیں یہیں وہ ختم نہیں ہوں گی سمندر ختم ہو جائے گا میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے اگر اس سمندر کے بقدر اور روشنائی اتنی لاکر دے دیں تو بھی پھر بھی کلمات رب کی ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اللہ کا علم اتنہا زیادہ ہے اللہ کی باتیں اتنی زیادہ ہیں کیسا علم ہوگا کسی معلومات ہیں ان کی کسی باتیں ہیں ان کی کسی نعمتیں ہیں ان کی وَلَّوْ كَانَ الْوَحْرُ مِدَادًا لِكَلْمَاتِ رَبِّ لَا نَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْ تَنْفَذَا كَلِمَاتِ رَبِّ پوری دنیا میں اس وقت جتنا کچھ لکا ہوا ہے جتنی لائبریریوں کے اندر ہے پرینٹیڈ، آنپرینٹیڈ عربی میں، انگلیش میں کسی اور زبان میں، اردو میں، فارسی میں جتنی زبانے دنیا میں رائد ہیں اس میں ان سب کو جتنی روشنائی سے ٹیپ کیا گیا ہے یہ لکھا گیا ہے اگر آپ جمع کریں گے تو کتنی ہوگی چند بیارل ہوں گے چند بیارل روشنائی ہوگی بس ہوگی ہو سکتی ایک بارٹل اتنی آتی ہے ٹیپ کرنے کے واضح تے کئی مہینے چلتی ہے اتنا کچھ اب تک لکھا گیا ہے وہ سمندر کے ہزارویں حصے سے بھی نہیں لکھا گیا ہے ایک لاکھویں حصے سے بھی نہیں لکھا گیا ہے اگر تم اپنے رب کی باتیں لکھنے لگو اور سمندر ختم کر دو لکھتے لکھتے اور اتنا اور سمندر لےاؤ لکھتے لکھتے سمندر ختم ہو جائے گا اور دوسرے جگہوں پر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ پورے سمندروں کو روشنائی بنا لو اور پورے درختوں کو قلم بنا لو زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے قلم بنا دو اور سمندر کو روشنائی بنا دو من بعد ہی سبعت وابحور پھر اس میں اور ساتھ سمندر ملا دو ما نفتت کلمات اللہ اللہ کی باتیں پر ختم ہونے والے نہیں جو لوگ لکھنے والے ہیں ان سے پوچھو کہ ایک نیت کتنی اور کتنی دیر تک لکھی جاتی ہے ایک قلم سے آپ کتنا لکھتے ہیں ایسے قلم ایک درخت کے بنا جائیں گے تو کتنے بنیں گے دو فٹ موٹا اور ساٹھ فٹ لمبا ایک درخت اگر ہوتا ہے تو پورے مکان کے لکھڑی اس میں سے نکلتی ابھی ہم ایک صاحب کے پاس گئے تھے ان کے گھر میں درخت لگے ہوئے تھے لمبے لمبے ساٹھ ساٹھ فٹ کے تھے پچاس فٹ ساٹھ فٹ کے سیڈے ایک دم سیہٹل میں بہت درخت ہے کہ میں نے کہا یہ بڑھ بڑھ ہیں کہ لیکن مولانا حضرت اس میں سے لکھڑی اگر نکالے نہ تھے ایک درخت سے ایک پورے گھر کی لکھڑی نکلتی ہے اور یہ بتا ہے کہ ہمارا جو گھر ہے اتنی نکلتی ہے ان کا گھر کافی بڑا ہے اچھا مکان لیا تھا ایک درخت ہے پورے گھر کی لکھڑی نکلتی پورے زمین میں جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنائے جائیں اور زمین میں جتنا پانی ہے اس کی روشنائی بنائے جائے اور اس میں مزید سات مرتبہ اس کو ایٹ کیا جائے ملٹیپل کیا جائے اور اللہ کی باتیں لکھی جانے لگیں یہ سب ختم ہو جائیں گے اللہ کی بات ختم نہیں کیا چیز ہوں گے کیسا علم ہے تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی شان کو سمجھتے ہو کیا ہے تم اپنے رب کی خدرت کو سمجھتے ہو کیا ہے تم اپنے رب کی علم کو سمجھتے ہو کیا ہے تم اپنے رب کی حکمت کو سمجھتے ہو کیا ہے تمہارے رب کوئی بات بول رہے ہیں تو تمہیں اندازہ ہے کہ کیا بول رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مان لو ہمارے بات کو اور ہمارے متعادل عمل کر لو ہم سے گوڑ رہے ہیں وہ مان لو اور جیسا بل رہے ہیں وہ ایسا کر لو بس ہم تم کو جنات الفردوس دے دیں گے جنات بھی نہیں دیں گے جنات ہے جمع ہے ہم ماننے کے طرف پر دیں گے تمہارے قیام کرنے کے لئے دیں گے دونوں مانا بولے جاتے ہیں نزل نزل کرنے سے مراد ہے نزیل ہونے سے مراد ہے اور نزل اکرام کو بھی بولتے ہیں آپ یہ بھی فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے بس یہ فرق ہے تمہاری طرف وحی نہیں آئی تمہارے پاس آسمان کا علم نہیں آیا میرے پاس آسمان کا علم آیا ہے بقیہ مہوم انسان یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی تھرڈ مخلوق ہوں بقیہ جو چیز میرے پاس آئی ہے وہ چیز تمہیں مانے بغیر چارہ نہیں سکے وہ چیز تمہارے پاس نہیں آئی ہے یوحائی رہی ہے میرے پاس وحی آتی ہے وہ علم جس کے بارے میں جس کی عشان یہ بتائے گی وہ علم مجھ پر اترتا ہے اترا ہے اللہ کا علم نہیں ختم ہونے والا علم اس لئے علم دینیا ختم نہیں ہوتے کبھی اتنی باریکیاں اتنی تفصیلات اس کے اندر ہے کبھی ختم نہیں ہوتے کیا کریں گے اتنی باتوں کو لے گئیں گے چیز ایک بات ہے یہ کہ جب آدمی اس میں داخل ہوتا ہے تو پھر نہ ختم ہونے والا تیس اس کو ملتا بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو نوے اوٹوں پر آئے گی وہ اللہ نے مجھے کھول دیا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر میں لکھوں تو نوے اوٹوں پر آئے گی اوٹ پر لادنا پڑے گا اس کو اور ایک دو اوٹ دس بیس اوٹ بسنے ہوں گے اس کے لئے اللہ فہمن اوٹی ہی الرجلو فی القرآن سورہ فاتحہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا علم بھی دیا ہے جو اور ان کو نہیں دیا چونکہ آپ کی باتوں میں کچھ ایسی چیز لگتی ہے اور لوگوں کی باتوں میں وہ چیز نہیں ملتی آپ کی باتوں میں کچھ ایسی چیز جلگتی ہے کیا ہے کچھ خاص بات حضرت نے سکھائی تو نہ چلا اللہ فہمن اوٹی ہی الرجلو فی القرآن ایک فہم ہوتی ہے جو قرآن پاک میں آدمی کو ڈیڈی جاتی ہے وہ ایک بحر ناپیدہ کنار ہوتا ہے علم کے سمندر ہے کچھ اللہ پاک کی علمیں بھوز جاتا ہے نہیں اب وہاں کیا ہے اب وہاں اس کی شان خود قرآن پاک یہ بیان کر رہاں تو یہ ہے وہ نبویں اٹھے بھی میں سمجھ پر ہمارا کو سمجھانے کو بولے ہوں گے ایک اندازہ فرمایا کہ بس میں انسان ہوں لیکن میرے پاس وحی آتی ہے وہی علمات ہے جس کی شان پیسے بیان کی گئی اس کو ماننے کے علاوہ چارہ کہے کیوں نہیں مانتے اس کو مان لو اس کو قبول کر لو اور اس کے مطابق جو بتایا گیا وہ وہی کرو دیکھو کتنا اچھان جاں ملنے والا ہے خالدین افیہ ہمیشہ ہمیشہ فاد ور اس میں رہیں گے اس سے جانا پسند نہیں کریں گے لَا اَبْغُونَ عَنْهَا حِبَلَا ان کی دعا یہی ہوگی کہ پرورڈگار یہاں سے نکالنا من اللہ بھی یہی کہہ دیں گے کہ میں نہیں نکالوں گا در باقی نہیں رکھیں گے اور اس وحی کے اندر جب انیادی بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اَنَّمَا اِلَاهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاحِد ہمارا الٰہ ایک ہی ہے پوری کائنات کا الٰہ ایک ہی ہے پوری کائنات میں الٰہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے لہذا جس کو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا یقین ہے یرجو بمنہ جو قنو ہے کی ہے یہاں پہ اور جتنی جگہ پہ رجا کا لفظ آتا ہے اللہ پاک کے نسبت سے اس میں یقین پہ ہی لفظ آتا ہے آپ کی کام کی بات بول رہا ہوں اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّينَ ذنبی وہاں پہ یقین کی ایمانہ میں ان کو یہ گمان ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں خالی گمان رہے تھا وہ تو ایمان ہی نہیں ہے ایمان تو یقین کا نام ہے یہاں پہ بھی یرجو بمنہ یقین ہوتی ہے فَمَنْ قَانَا يَرْجُو لِقَوَا رَبِّهِ جس کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے ملاقات میں اچھی امید رکھتا ہے یہ مانا کو شامل ہو کر رجائے ہیں فَمَنْ قَانَا يَرْجُو لِقَوَا رَبِّهِ جس اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے توقع رکھتا ہے اچھی توقع رکھنا چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات کے وقت میں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے جو بھی عمل کرے وہ صالح بنائے جو ایمان کے تحت ہوتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحت ہوتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے تحت ہوتا ہے اور جو اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے عمل صالح میں یہ چار باتیں ہوتی ہیں اللہ کا حکم نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایمان اور اخلاص ایمان کے بغیر اللہ کے حکم کے مطابق بھی کریں تو عمل صالح میں کنسیڈر نہیں ہوتا عمل صالح کرے آدمی نبی کے طریقے کے مطابق نہ کرے تو وہ عمل صالح نہیں ہوتا ساری بدتوں کی حقیقت یہ ہے کام نیک ہوتا ہے طریقہ نبی کا نہیں ہوتا یہ سارے کام کرے مہد مگر اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہو مہد اللہ کیلئے نہ کرے تو بھی عمل صالح نہیں ہوتا اور ہر کام میں یہ بات ہے فَمَنْ قَانَا يَرْجُوْ لِقَا رَبِّهِ فَلِعْمَلْ عَمَلًا صَالحًا اس کو چاہیے کہ وہ عمل غیر صالح کرے ہی نہیں بولنے میں دیکھنے میں سننے میں کھانے پینے میں رہنے سہنے میں وضا قطع میں شکل صورت میں کمانے میں خرچ کرنے میں خوشی میں غم میں دوستی میں دشمنی میں محبت میں نفرت میں عمل غیر صالح نہ کرے عمل صالح کرے وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّيَا حَدَا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے کیونکہ عبادت میں عبادت نماز روزہ بھی ہے عبادت میں یہ سارے کام ہیں جتنے عمل صالح کیا ہوتا ہے عبادت ہوتا ہے اور ہر عمل جب اس کو صالح بنا جائے تو وہ عبادت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمارا ہے کہ جب یہ عمل صالح عبادت ہوگا تو اس میں کوئی شریک نہ ہو حتیٰ کہ اپنا من بھی شریک نہ ہو اپنی غرض بھی شریک نہ ہو اپنی غائے بھی شریک نہ ہو اپنے جذبات بھی شریک نہ ہو اپنے تعلق والوں کے جذبات بھی شریک نہ ہو ان کی رعائت بھی شریک نہ ہو فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ جس کو اپنے رب سے ملاقات کے یقین ہے وہ عملِ صالح کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَى اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اخلاص کے ساتھ لگا رہے ہیں اس کے لئے میرے بزرگوں یوں کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان سکھنے کے لئے اس عملِ صالح کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے اس قیفیت کو اپنے اندر لانے کے لئے اور اسی قیفیت کو پوری امتِ مسلمہ میں لانے کے لئے ان کی مردوں میں ان کی عورتوں میں ان کی بچوں میں آنے والے جنریشن میں اس کے لئے اللہ کی راستے میں نہیں کرنا ہے اپنے وقتوں کو فارغ کرنا ہے یقصوی کے ساتھ کانسلٹیشن کے ساتھ محنت کرنا ہے اپنی ذات پر بھی اور محنت کرنا ہے امتِ مسلمہ کے اندر نعوت کی مہدان میں تو اس سے اپنی ذات کو بھی فائدہ یہ ہوگا کہ اپنا بھی ایمان بنے گا اپنے بھی عامالِ صالحہ بنے گا اپنا بھی اخلاص بنے گا اپنی بھی معارفت بنے گی اور جن جن بندوں تک یہ بات پہنچے گی چونکہ دعوت کے میدان میں یہ سارے کام ہو رہے ہوں گے دوسروں کے بیچ میں یہ کام ہو رہے ہوں گے تو جو جو لوگ اس سے عاشنہ ہوتے جائیں گے اس سے معنوس ہوتے جائیں گے اس سے سنتے جائیں گے اس کو قبول کرتے جائیں گے ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گی اس کے لئے محنت کرنا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ اپنے مصروفیتوں کے ساتھ اپنے کام کاج کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنی مشغولیتوں کے ساتھ اپنی مجبوریوں کے ساتھ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالا کریں تو ڈالیں گے سب انشاءاللہ اب تعالی شان و مجھے آپ کو سب کو منتع طافق عطا فرمائیں سب انشاءاللہ